اگلے دو گھنٹے تک ہمارے ساتھ ہوں گی ہم بہت سارے آنکھ رہے آپ کو دکھائیں گے جس سے صاف ہو جائے گا کہ یوپی چناو کی تصویر ہمارے ساتھ پنکج جھا لگاتار بنے رہیں گے کیونکہ پنکج ہمارے وہ سمباد داتا جن کی سماجبادی پارٹی کے دنگل پر بے حد پینی نظر ہے وہ جانتے ہیں ملائم کب اٹھے کہاں گئے اکلیش کس سے ملے کس سے ملیں گے تو پنکج جھا بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے یہ اوپینین پول ایک نظر ڈال لیجئے واپس آتے ہیں ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے نوٹ بندی ہوئی پھر سماجبادی پارٹی اور ملائم پریوار میں جھگڑا ہوا ان سب سے یوپی میں چناؤ کی تصویر اُلچ گئی ہے کون جیتے گا کون ہارے گا کوئی آپس میں لڑ رہا ہے کوئی دوسرے کی لڑائی میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے یوپی کی اسی اُلٹی پلٹی راجنیتی کا مزاک سمجھنے کے لیے ہی ای بی پی نیوز لوکنیتی سی ایس ڈی ایس نے کیا سب سے بڑا اوپینین پول اوپینین پول کے نتیجے دکھانے سے پہلے ہم صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ای بی پی نیوز لوکنیتی سی ایس ڈی ایس نے پانچ دسمبر سے سترہ دسمبر کے بیچ یوپی کے لوگوں کی رائے لی تھی لیکن تب ملائم اور اکھلیش کا جھگڑا اتنا پرچند نہیں تھا ای بی پی نیوز اور لوکنیتی سی ایس ڈی ایس نے یوپی کی پینسٹھ ودہن سباک شیطروں کے پانچ ہزار نو سو بتیس لوگوں سے بات کی ہم نے ایوروپین سوسائیٹی فور اوپینین ان مارکٹنگ ریسرچ یعنی ایسو مار کے دشاہ نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے کیا گیا چلی اوپینین پول شروع کرتے ہیں تمام سمباداتاؤں سے میں نے آپ کا پرچے کرا ہی دیا اوپینین پول کے سوالوں پر ہم ایکسپرٹس کی رائے بھی لیں گے ہمارے ساتھ سنجے کمار بھی ہوں گے سی ایس ڈی ایس کے ندیشک ساتھی ورشت پترکار اور ای بی پی نیوز سمباداتا راج کشور بھی آئے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نیہا پنت کا رکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا تھا پہلا سوال جو پوچھا گیا اور کیا جواب ملے نیہا انوراگ یوپی کی جنتہ کا موڈ جاننے کے لیے کہ ہوا کس طرف بہرے ہیں ہم نے کئی اہم سوال پوچھ رہی یوپی کی جنتہ سے ہم نے یہ جاننا چاہا کہ جو سماجبادی پارٹی کے ووٹر ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ پریے کون ہیں تو یہ تصویر جو ہے آپ کے سامنے 83 فیز دی اکھلیش یادف کے پکش میں کھڑے ہیں ملائم سنگھ یادف کے پکش میں محض 6 فیز دی پتا پتر کے بیچ بڑی خائی اور رام گوپال یادف جو اکھلیش یادف کا لگاتار ساتھ دے رہے ہیں انہیں دو فیز دی لوگ سی ایم چاہتے ہیں لیکن یہاں نیرویوات طور پر اکھلیش یادف سب سے آگے سماجبادی پارٹی کے ووٹرز کی لسٹ میں سی ایم 83 فیز دی لوگ چاہتے ہیں اکھلیش یادف بنے تو یہ کہیں نہ کہیں ملائم سنگھ یادف کے لیے بھی ایک بڑا سندیش اور سنکیت جو ہمارے اوپینین پول میں سامنے نکل کر آیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ اور اہم سوال پوچھے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اکھلیش اور ملائم کی اس لڑائی میں کیا اکھلیش کی جگہ کیا ملائم کو سی ایم بننا چاہیے دیکھیں 33 فیز دی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہاں ملائم سی ایم بنے لیکن 37 فیز دی لوگ نہیں چاہتے کہ ملائم سی ایم بنے تو اگر 37 فیز دی لوگ نہیں چاہتے کہ ملائم سی ایم بنے تو دعویداری یہاں مضبوط ہوتی ہے اکھلیش یادف کی تو یہاں بھی اکھلیش یادف بازی مارتے دکھ رہے ہیں اور ایسے میں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سی ایم کی پہلی پسند کون جی ہاں اس میں سبھی پارٹیوں کے جو بڑے نیتائوں نے لیا گیا تو اکھلیش یادف یہاں لڑائی میں سب سے آگے 28 فیز دی لوگوں کا یہ ماننا کہ ان کی سی ایم کی پہلی پسند اکھلیش یادف 21 فیز دی لوگ مائیواتی کو سی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں بی جے پی کے یوگی آدھت تنات 4 فیز دی ووٹوں کے ساتھ 3 فیز دی صرف مولائیم سنگھ یادف کو ایک بار پھر سے سی ایم کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی تین بڑے سوال اور تینوں سوالوں میں اکھلیش یادف باقی نیتاؤں کے مقابلے سیدھے طور پر بازی مارتے ہوئے اس کے علاوہ مائیواتی اور اکھلیش کی تلنا کو لے کر بھی ہم نے سوال پوچھے اور کہا کیا مائیواتی سے بہتر اکھلیش سرکار ہے تو اب اس میں ذرا ایک تلناکمک ادھیان کرتے ہوئے ہم آپ کو تصویر سمجھانا چاہیں گے دیکھیں جولائی دوہزار تیرہ میں ایوی پی لیوز نے جب سروے کر آیا تھا تو اکھلیش یادف کے پکش میں چھبیس ویزدی لوگ کھڑے تھے لیکن وقت بدلہ اگس دوہزار سولہ میں یہ آکڑا بڑھ کر اکتیس ویزدی چلا گیا اکھلیش یادف کے پکش میں اور دسمبر دوہزار سولہ یعنی کچھ دن پہلے جو ہم نے سروے کر آیا ایک تالس ویزدی لوگوں کا ماننا اکھلیش یادف کی سرکار مایابتی سرکار کے مقابلے بہتر ہے یعنی اس سوال میں بھی اکھلیش یادف اور ان کی سرکار بازی مارتی ہوئی ساف طور پر نظر آئے اور لوگ کس کے کام سے زیادہ سنتوشت ہے اس میں ہم نے ایک طرف اکھلیش یادف کو رکھا اور دوسری طرف پردھان منتری ناریندر موڈی کو مکھے منتری اکھلیش یادف یہاں پی اے موڈی کو پیچھے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں حالکہ بہت تھوڑے انتر سے چوتس ویزدی لوگوں کا یہ ماننا یو پی کی جنتا کا کہ اکھلیش یادف جو ہیں ان کے کام سے وہ سنتوشت ہیں جبکہ 22 ویزدی لوگ مانتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی جو کندر میں کام کر رہے ہیں کندر کے سریعے جو یو پی میں کام کر رہے ہیں اس سے وہ سنتوشت ہیں یہاں بھی تھوڑے سے انتر سے ہی سہی تو یہاں دیکھئے ویلن شیفال یادف بن رہے ہیں 25 ویزدی لوگوں کا ماننا سماجوادی پارٹی میں جھگڑے کا ذمہ دار چاچا بھائی شیفال یادف ہیں اور صرف 6 ویزدی یہاں ٹھیک رہا پھوڑ رہے ہیں اکھلیش یادف پر لیکن اب تک جو بھی سوال ہیں اس سے آپ ایک بات سمجھ گئے ہوں گے جو تصویر ہے وہ کافی طور پر اکھلیش یادف کے پکش پر دکھائی دے رہی ہے سماجوادی پارٹی میں جھگڑے کا ذمہ دار 25 ویزدی لوگوں کا ماننا شیفال یادف ہیں جبکہ صرف 6 ویزدی لوگ مانتے ہیں کہ اکھلیش یادف جھگڑے کے ذمہ دار ہیں تو سماجوادی پارٹی میں جو ورطمان میں دنگل مچا ہوا ہے اس میں اکھلیش یادف کو صرف 6 ویزدی لوگوں کا ماننا کہ وہ جھگڑے کی جڑھ ہیں ٹھیک رہاں پر جھگڑے کا پھوٹتا ہوا شیفال یادف پر مکھے منطری کی ریس میں اکھلیش یادف باقی تمام نیتاؤں سے بہت آگے انوراگ بلکل نیہا اس اوپینین پول میں اب تک جو نتیجے آپ نے بتائے اب تک جن سوالوں کے جواب آپ نے بتائے اس کے مطابق بڑی خبر یہ ہے کہ اکھلیش سب سے بڑے نیتا ہیں اوپینین پول کے حساب سے اتر پدیش میں اس وقت سب سے بڑے نیتا کے طور پر اکھلیش یادف ابرے ہیں اور ساتھ ہی اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ نیہا نے چھ سوالوں کے جواب بتائے ان میں سے پانچ سوال اس وقت پوچھے گئے تھے جس وقت سماجبادی پارٹی کا جھگڑا نہیں چل رہا تھا جھگڑا تو خیر اندر کھانے چل رہا ہوگا لیکن سارجنک نہیں ہوا تھا یہ سوال اس وقت پوچھے گئے تھے چھٹا سوال جھگڑے کے بعد پوچھا گیا ہے سماجبادی پارٹی میں جھگڑے کا ذمہ دار کون ہے تو آپ نے دیکھا پچیس فیصدی لوگ شپال یادف کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں جبکہ کیول چھ فیصدی اکلیش یادف کو ذمہ دار مانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ پانچ سوال سماجبادی پارٹی کا ووٹر کسے چاہتا ہے اکلیش کی جگہ ملائم سی ایم بنے سی ایم کی پہلی پسند کاؤنا اور مایوطی سے بہتر اکلیش سرکار لوگ کس سے زیادہ سنتشت یہ سوال جھگڑے کے ساربجنک ہونے سے پہلے پوچھے گئے ہیں اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مایوطی سی ایم کے روپ میں دوسری پسند کے طور پر ابری ہیں اوپینین پول کا اب تک کا نتیجہ جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ اکلیش یادف سب سے طاقتور نیتا کے طور پر ابرے ہیں اور سی ایم کے طور پر جو دوسری طاقت آپ کہہ سکتے ہیں وہ مایوطی کا چہرہ ابرائے ای بی پی نیوز پر یو پی کا سب سے بڑا اوپینین پول جاری ہے آپ کو ہم پنکت جھا کے پاس آپ کو لیے چلیں گے اور پنکت سے بھی ہم سوال کریں گے پنکت سب سے بڑا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ اوپینین پول یہ تمام اہم سوال اس وقت پوچھے گئے جب سماجوادی پارٹی کے اندر کا جھگڑا سارفجنک نہیں تھا سارفجنک ہونے کے بعد بھی یہ ریشیو بدلتا نہیں آج بھی اکھلیش سب سے بڑے نیتہ ہیں اپنا شکتی پردرشن کر کے وہ یہ بات ظاہر کر چکے ہیں بتا چکے ہیں ثابت کر چکے ہیں جی ہنراغ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ملائم سنگھ کے سامنے وہ ملائم سنگھ جو دھاکر نیتہ ہیں پچھلے چالیس سال سی یو پی کی رانیتی کے دھوری رہے ہیں ان کے سامنے اکھلیش نے کھلے آم شکتی پردرشن کیا اور سارے ویدھائک اکھلیش کے ساتھ ہوگے پوری پارٹی کچھ لیتاؤں کو چھوڑ دیں پرانے نیتاؤں کو تو آج اکھلیش کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ دیکھیں انوراہ تو لوگ سواج چناؤں میں سماجوادی پارٹی کی قراری ہار کے بعد سے اکھلیش نے اپنی برینڈنگ پر اتنا جبردست کام کیا ہے کہ ایک ایسی چھوی بن کر اوہرتی ہے جو سپنے دکھاتے ہیں جو امید بدھاتے ہیں اور اس لیے اکھلیش بہت بھاری پڑھ رہے ہیں دوسرے نیتاؤں کے قط کے مقابلے میں اکھلیش بہت بھاری پڑھ رہے ہیں راج کشور کیا آپ کا بھی یہی ماننا ہے کیونکہ یہ سروے جو ہے وہ لڑائی سارجنک ہونے سے پہلے کا ہے اکھلیش حالانکہ شکتی پردرشن کر کے ثابت کر چکے ہیں اپنی طاقت لیکن اگر آج اس وقت یہ پول کر آیا جائے گا تب بھی کہ یہی نتیجے ہوں گے اکھلیش سب سے بڑے نتا آج بھی کہلائیں گے دیکھیں نشت طور پر مولائیم سنگھ یادو شیعپال یادو ان کی تلنا میں تو نشت طور پر بڑے نتا ہوں کیونکہ لوگ بھویسے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں مولائیم سنگھ اب عطیت ہیں یہ سب سمجھ چکے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مایواتی اب اس سروے میں تھوڑا سا ان کے قریب پہنچے لیکن میرا ماننا ہے کہ اکھلیش نے جس طریقے کی ایک ایمیج بنا لی اپنی اور ایک امید بندھاتے ہیں جو بات ابھی پنکج نے کہی بلکل ٹھیک بات کہی ایک آشاوان چہرہ جو ایک نفرت کی اور گھنا کی راجنیت تھی اتر پردیش میں اکھلیش نے اس کو اقدم بدل دیا ہے برنا آپ یاد کریے کہ وہ آتیت کہتے تھے ہم ان کو اندر ڈالیں گے مایواتی کہتی تھی کہ ہم ملائم کو اندر ڈالیں گے ملائم کہتے تھے کہ مایواتی کو اندر ڈالیں گے لیکن اکھلیش نے یہ تصویر بدلی ہے اور وکاس کی بات کی ایک یوہ چہرہ ہیں تو نشجد طور پر وہ امید بندھاتے دیکھتے ہیں اور جو بات سب سے بڑی بات آئی کہ برانڈنگ کی انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا اپنے کیریئر میں سروات میں ان کو لگا کہ وہ ڈمی ہیں پپٹ کی طرح استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن دھیرے سے وہ ایک مجبوط نیتہ کے روپ میں اُبھر کر آئے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اب یہ بندہ سیکھ چکا ہے تو شاید اس کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے اور ستہ دھاری پارٹی میں جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اکھلیش کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو جاہر طور پر انہیں معلوم ہے کہ اب یہ سماجوادی کنبا کون سبھال سکتا ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادو پھر وہی بات ہے انہوں نے بہت کچھ کیا جمین انہوں نے تیار کی ہے لیکن اب وہ بھوشش نہیں ہو سکتے ہیں اور لوگ بھوشش کے ساتھ ہی جڑیں گے چلیے ہم آتے رہیں گے اپنے میمانوں کے پاس بھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سنجی کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام اہم سوال اور ان کے جواب آنے ابھی باقی ہیں بریک کے بعد دکھائیں گے ڈلت مسلم کس کے ہاتھ اور کس کے ساتھ ہیں اس کے نتیجے نیہا دکھائیں گی اور اس پر بات کریں گے سی ایس ڈی ایس کے سنجی کمار اور راجیو کرندکر سے بھی بریک کے بعد ایک بات پھر آپ کا سواگت ہے ایو پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں یو پی چراف سے پہلے کا سب سے بڑا اب تک کا اوپینین پول اور اب تک کے اوپینین پول میں جو تصویر ابری ہے اس کی بڑی باتیں آپ کو بتا دیں اس کی بڑی باتیں ہیں کہ اکلیش یادو سب سے بڑے نیتہ کے طور پر ابرے ہیں اور سب سے طاقتور نیتہ کے طور پر ابرے ہیں دوسرے نمبر پر مایہ وطی ہیں جسے سی ایم کے طور پر لوگ دوسرے نمبر کا طاقتور بانتے ہیں تیراسی فیصدی ایس پی کا ووٹر چاہتا ہے کہ اکلیش یادو مکہ منتری بنے اس کے علاوہ سیتیس فیصدی لوگ چاہتے ہیں کہ اب ملائم سنگھ یادو کو اکلیش ریپلیس کر دیں تیتیس فیصدی کیول ملائم کے ساتھ ہے اس مقابلے میں اس کے علاوہ سی ایم کی پہلی پسند بھی اٹھائیس فیصدی کے ساتھ اکلیش یادوی ہیں اور اکیس فیصدی کے ساتھ مایہ وطی دوسرے نمبر پر ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے اور یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر رکھ کرتے ہیں نہا کا تو یوپی کا سب سے بڑا اوپینین پول آپ دیکھ رہے ہیں اب کون کس کے ساتھ ہے ووٹروں میں اگر بات کریں تو مسلم ووٹر آج کی تاریخ میں کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے ہم نے سروے کیا اور سروے کی رتیجے آپ کے سامنے چاون فیسدی آپ کو بتا دے مسلم ووٹر سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے یادو ووٹر کی اگر بات کی جائے جو سماجوادی پارٹی کا ایک اور مضبوط ڈھڑا ہے تو پچھتر فیسدی یادو ووٹر سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے بعد بی جے پی کا نمبر آتا ہے تیسر نمبر پر کانگریس چوتھے پر بی ایس پی یعنی پچھتر فیسدی سماجوادی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے یادو ووٹر مسلم یادو ووٹر کے بعد آئیے اور ورگوں کی اگر ہم بات کرے تو سورڈ ووٹر کس کے ساتھ ہے اس کے آنکڑے جو ہے یہ ذرا چوکانے والے ہیں سورڈ ووٹر جو ہے وہ بی ایس پی کی طرف نہیں جھکرا بلکہ ایک بڑا حصہ بی جے پی کے پاس جا رہا ہے پچپن فیزدی سورڈ ووٹر بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہے پھر بارہ فیزدی ایس پی کو مل رہا ہے آٹھ فیزدی بی ایس پی کو اور دس فیزدی کانگریس کو بی ایس بی جے پی کے ساتھ پچپن فیزدی سورڈ ووٹر او بی سی کی اگر بات کی جائے انے او بی سی ووٹر یعنی غیر یادب تو اس میں سماجوادی پارٹی کو تیس فیزدی مل رہا ہے بی ایس پی کو بیس فیزدی یہاں پر بھی سب سے زیادہ شہر بی جے پی کے خاتے میں جا رہا ہے انے او بی سی ووٹر کا چونتس فیزدی انے او بی سی ووٹر بی جے پی کے ساتھ ہے اس کے بعد اگر ہم جاٹو ووٹر کی بات کریں اس کا جھکاپ کس طرف ہے تو ہمارا اوپینین پول بتا رہا ہے کہ یہاں پر بی ایس پی کے پاس سب سے زیادہ جاٹو ووٹر جا رہا ہے چوہتر فیزدی جاٹو ووٹس جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اس ریس میں باقی سب بہت پیچھے ہیں بی ایس پی کے ساتھ چوہتر فیزدی جاٹو ووٹر کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اب غیر جاٹو دلت ووٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے تو اس میں چھپن پیزدی بی ایس پی کے ساتھ لیکن دیکھئے بی ایس پی کے ساتھ بہت بڑا طبقہ دلت ووٹر کا نہیں جا رہا ہے یہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سولہ پیزدی ایس پی کی جھولی میں گر رہا ہے تیرہ پیزدی بی جے پی کی جھولی میں گیارہ پیزدی کانگریس اور چھپن پیزدی بی ایس پی کے کھاتے میں دلت ووٹر انوراگ بلکل نیہا بہت دلچس پانکڑا آپ نے پیش کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور سیدھے سنجے کمار جی کا میں رکھ کروں گا سی ایس ڈی ایس ڈی کے ندیشک ہیں آپ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ سونڈ بی جے پی کے ساتھ لیکن بی ایس پی کے ساتھ نہیں صاف طور پر جو تصویر ابری ہے اس میں زیادہ تر دلت بی ایس پی کے ساتھ ہیں اوپینین پول کا اب تک کا آپ نے نتیجہ دیکھا دلتوں کا کچھ حصہ بی جے پی اور ایس پی کے پاس بھی چھٹکتا ہے لیکن او بی سی ووٹ بی جے پی کے ساتھ بھی ہے یہ پول بتاتا ہے سنجے جی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چلیے یادو اگر ایس پی کے ساتھ ہیں تو ادھر جاٹو بی ایس پی کے ساتھ ہیں اور ادھر سونڈ اور او بی سی بی جے پی کے خاتے میں جا رہے ہیں لیکن مسلموں کا اگر آکڑا دیکھیں تو کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہاں کھیل بگڑا ہے کہاں بن رہا ہے اگر مسلم مدداتاوں کے ہم بات کریں ٹریڈیشنل طریقے سے چناؤ در چناؤ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسلم بڑی سنکھیا میں سماجوادی پارٹی کے لئے ووٹ کرتے رہے ہیں لیکن یہ سب جو کھیل سماجوادی پارٹی میں پچھلے دو سپتہ تین سپتہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا اثر مسلم مدداتاوں کے مند پر ہوگا عام طور پر مسلم مدداتا بی جے پی کے خلاف اس پارٹی کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں جو بی جے پی کو ہرانے کی ستی میں ہو ایسا لگتا تھا کہ سماجوادی پارٹی بہت مجبوط ہے اور ایسی ستی میں مسلم مدداتا سماجوادی پارٹی کے ساتھ جا سکتے تھے ایک جو ٹھوکر لیکن جب سماجوادی پارٹی میں خود گھماسان مچا ہوا ہے اور یہ تہہ کر پانا مشکل ہے کہ سماجوادی پارٹی کا کون سا دھڑا مجبوط ہے ایسی ستی میں مسلم ووٹ کے بٹوارے کی بہت بہت گنجائش اور جب یہ مسلم ووٹ بٹے گا اس کا کچھ حصہ سماجوادی پارٹی کو جائے گا کچھ بسپا کو بھی جائے گا کونگریس کے طرف بھی کچھ جا سکتے ہیں تو مسلم ووٹ کے بکھراو کا سب سے بڑا ڈر ہے اگر سماجوادی پارٹی میں ٹوٹ ہوتی ہے لیکن سنجے جی یہ جو آکڑا ہم نے دیکھا اس کے مطابق کونگریس کے پاس مسلم ووٹ بی جے پی کی تلنا میں کم جا رہا ہے ایسا کیوں دیکھیں مسلم ووٹ ایک وینیبیلیٹی فیکٹر ہوتا ہے چناؤ میں جو چناؤ جیتنے کے ستی میں ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم مدداتا ہو کسی دوسری جاتی سمودائے کے بھی مدداتا ہو سکتے ہیں جو چناؤ جیتنے کے ستی میں ہوتے ہیں وہ ووٹ اس کے طرف ٹلٹ ہوتا ہے کونگریس کے ستی یو پی میں یہ ہے مطلب وہ ایک سپوائلر کا رول بھی پلے نہیں کر پا رہی ہے کونگریس کے ستی بہت خراب ہے ایسی ستی میں مسلم مدداتا کے مند میں اپنا ووٹ برباد کرنے کی ستی کی گنجائش کبھی نہیں آئے گی اور ایسا لگے گا مسلم مدداتا ہو کہ کونگریس کو ووٹ دینا ان کے لئے ووٹ برباد کرنا ہے جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے وہ کچھ کینڈیڈیٹ سپیسپک ووٹ بی جے پی کے طرف جاتے ہیں کچھ ان کے امیدوار ہوں گے جو بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہوں گے اور یہ آپسی پرسنل سمبند کے قارن کچھ مسلم مدداتا بی جے پی کے طرف ووٹ کریں گے جی میرے ساتھ راجیو کرندکر جی بھی ہیں راجیو جی میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کسی کا کھیل بگڑ رہا ہے تو دوسری جاتی سے بند بھی جا رہا ہے مان کر چلیے اگر بی جے پی کے پاس مسلم ووٹر بہت زیادہ نہیں آ رہے ہیں تو ان کا کام سورنوں سے ہو جا رہا ہے او بی سی سے ہو جا رہا ہے یادو بیڑا پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کا اس کے علاوہ جاتب بیڑا پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بی س پی کا کیا کہتے ہیں یہ آکڑے یہ آکڑے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے تین تین طرفہ سنگھرش ہے بھارتی جنتہ پارٹی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اور جب یہ تین کونوں کا سنگھرش ہوتا ہے تب کون آگے جائے گا دو تین پرتیشت سے بھی جو آگے جاتا ہے وہ کافی آگے سٹیٹوں کے معاملے میں جا سکتا ہے تو مقابلہ بڑا دلچسپ ہے ابھی دو مہنے تو اور باقی بھی ہیں اپینین پول تو آج کی تصویر بتائے گا اور دو مہنے میں کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا جس طریقے سے سماجوادی پارٹی میں اس تتیاں بنی ہیں اس کے بعد بھی کافی گناہ بھاگ بدلہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑھنے والا ہے اس سے بہت فرق پڑے گا جیسا ابھی سنجھے جی بتا رہے تھے کہ مسلم ووٹ جو ہے وہ وینیبلیٹی پر یا جو ہرٹی ایجندہ پارٹی کو ٹکر دینی کی ستی میں اس کی طرف آکرشت ہوتا ہے تو اگر ہمارا جو اپینین پول کہہ رہا ہے کہ اکھلیش اس ستی میں سب سے ادھک ہیں ابھی اور ملائم کہیں بھی نہیں ہیں کانگریس کہیں بھی نہیں ہیں تو مسلم ووٹ تو پھر اکھلیش کی طرف ہی اٹریکٹ ہوگا اور اگر ویسا ہوتا ہے تو وہ بلکل بہت آگے بڑھ سکتے ہیں چلیے میں لوٹوں گا آپ کے پاس ہمارے سبی مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ساتھی جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم چترہ کے پاس بھی بارہ نسی جائیں گے رومانہ کا رکھ کریں گے ہم میرٹ میں ہیں وہ موجود اس کے علاوہ یاد رکھئے آٹھ بجے بہت ہی چوکانے والا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آنے والا ہے سب سے بڑا اوپینین پول جاری ہے ایک چھوڑے سی بریک کے بعد لوٹیں بہت بہت سواگت ہے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں انترپدیش کے چناف سے پہلے سب سے بڑا اوپینین پول اے بی پی نیوز پر اب تک اس سروے کی کیا رہی ہیں بڑی باتیں جان لیجئے سی ایم کی پہلی پسند اکلیش یادہ بن کر ابرے ہیں مایہ و تیس سی ایم کی دوسری پسند کے طور پر طاقتور چہرہ بن کر ابری ہیں مسلم یادہ ووٹ سماجبادی پارٹی کے ساتھ دلت صرف بی ایس پی کے ساتھ ہی نہیں ہے یہ صاف طور پر تصویر آئی ہے سونڈ بی جے پی کے ساتھ بی ایس پی کے ساتھ نہیں اوپینین پول میں آپ تک یہ تصویر کون کس کے ساتھ میں اور آئیے سروے کو آگے پڑھاتے ہیں نیہا کا رکھ کرتے ہیں پوروی یو پی میں کس میں کہا کتنا کس کا دم ہے نیہا بتائیں نیہا ملکل انراغ آج کی تاریخ میں اگر پوروی یو پی میں چناب ہوتے ہیں کونسی پارٹی کو کتنی سیٹے آپ کو بتائیں گے اور پھر واران اسی ہم چلیں گے چترا ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہے آم جنتہ کے ساتھ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان آنکھڑوں پر وہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے چترا کے پاس چلے ہم ذرا آنکھڑوں پر نظر ڈال لتے ہیں پوروی یو پی کی اگر بات کریں تو آج کی تاریخ میں کس پارٹی کا کتنا دب دبا کس پارٹی کو پوروی یو پی میں کتنی سیٹے ملے گی پوروی یو پی کیا آئیے بات کرتے ہیں اور ہمارا سر میں یہ تصویر دے رہا ہے سماجوادی پارٹی کو آپ کو بتا دے 35 فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے بیجے پی کو 30 فیزدی کانٹے کی ٹکر سماجوادی پارٹی اور بیجے پی کے بیچ پوروی یو پی میں اور بی ایس پی تیسرا نمبر کی پارٹی بن کر اُبھر رہی ہے 18 فیزدی ووٹس کے ساتھ یعنی پوروی یو پی میں دب دبے کی اگر بات کی جائے تو سماجوادی پارٹی نمبر وان 35 فیزدی ووٹس کے ساتھ اور بیجے پی نمبر دو پر 30 پرتشت ووٹ کے ساتھ سیدھے چلیں گے ہم وارانسی ہماری سہیوگی چطرہ وہاں موجود ہیں چطرہ وارانسی کی جنتہ ان آکڑوں پر کیا کہہ رہی ہے وارانسی کی جنتہ سے ہی سیدھا سوال میں پوچھ لیتی ہوں نیہا اور سب سے مہتوپونڈ یہی ہے کیونکہ لگاتار سماجوادی پارٹی اور بیجے پی کے بیچ میں ہی یہاں پر مقابلہ پوروانسل میں دیکھتے کو ملا ہے تمام خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اور موجود ہے وارانسی کی جنتہ بھی ایک بار جنتہ کیلئے زوردار تالیاں خود صحیح بجھا لیجے ہمارے ساتھ یہاں پر سنجر آیف صاحب پورو جپٹی میر بیجے پی کے جڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وشنو دیال صاحب جڑے ہوئے ہیں بی ایس پی کے نیتہ جاوید خان صاحب سماجوادی پارٹی سے اور ستی شرائے صاحب کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آنا چاہوں گی سماجوادی پارٹی کے پاس جاوید خان صاحب لوگ پریتا کی پیمانی پر تو آپ کے مکھے منتری نائک بن کر اُبھرے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کے دنگل میں ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے کی ٹکر بی جے پی آپ کو دے رہی ہے پوروانچل میں نہیں ہمارا تو کسی سے کوئی ٹکر ہی نہیں ہے ہم پورو بہومت سے اکھلیش جی کے نترت میں سرکار بنانے جا رہے ہیں کم سے کم ڈھائی سو کے آس پاس تو میرے سیٹ ملنی ہی ملنی ہے دائیسو سیٹ آپ کو مل رہی ہے پوروانچل میں آپ کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں پوروانچل میں کل ایک سو چھوالی سیٹیں ہیں اور مجھے ایک سو دس سے ایک سو بی جیٹیں ملنے کا بی جے پی کو پورا نمان ہے جب پوروانچل کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کندے سے کندے ملنے میتنے جام رہا ہے پوروانچل میں کانگریش پارٹی لیکن کہاں پر کھڑی ہے کانگریش پارٹی بہت بہتر اس بار کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی 110 سیٹے جیتے کا تنجے بھائی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ ساعدہ انبھگ ہیں جو اپینین ہے اس سمیں گاؤں گراں کھیت کھلیان کسان کی جو نوٹ بندی انہوں نے کی جس لکش سے کی وہ لکش کالے دھن کا کہیں حاصل نہیں ہوا اور عام آدمی بحال ہے سات سو آٹ سو روپے میں کسان اپنا دھان بیچ رہا ہے سبجی مست ماتنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے گاؤں کے مجدور کو مجدوری نہیں نہیں ہے پوروانسل کی جنتہ سن نہیں پاری ہے آپ کو آواز تھوڑی زور سے سنانی ہوگی کیونکہ اصلے مقابلہ سمازوادی پارٹی اور بی جے پی میں ہی دیکھنے کو ملکہ ہے کہیں بہجن سماز پارٹی کے آگے کہیں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے اپنے مومیاں مٹھو بن رہے ہیں لوگ بہجن سماز پارٹی پھلڈ بہومت سے سرکار بنانے جا رہی ہے بہجن سرکار بنانے جا رہی ہیں یہاں پر جلدی سے ایک آکڑا پیش کر دیتی ہوں پوروانسل اتر پردیش کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے گیارہ مکھمنسی اس علاقے نے دیا ہے پردیش کو لیکن اگر وکاس کے پیمانے پر ہم بات کریں تو یہ سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہے کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سمازوادی پاتی سے اکھلیش شادت تو نائک بن کر اُبھرے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا اثر پوروانسل میں بھی دیکھنے کو ملے گا جی پوروانسل میں دیکھنے کو ملے گا نہیں پڑ چکا یہاں پہ چوبیس خنٹہ رائیڈ ملتی ہے ورونہ کولیڈور ماملہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ورونہ کولیڈور پہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے برسات کھونے کار پورا پانی لگ گیا تھا اس کے بعد کام پھر اس طریقے سے لیکن کام بہت تیجی سے ہو رہا ہے بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے ہم تو کہیں گے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ماں گنگا نے مجھے بھولایا ہے آپ گنگا کی چوکھر پر جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں ایک ملتی ہے ایک ملتی ہے آپ دیکھ لیجئے اس اور بمبائی کا جوئی چوپاٹی بن کر ہو گیا اب بنا نہیں ہے بن سکتا ہے گنٹے لائٹ دینے والے صرف موڈی جی ہیں تین سال انہوں نے سماجوادی سے پوچھے کیا دیا انڈرگراؤنڈ کا کار چل رہا ہے صرف موڈی جی کی دین ہے نا چار سو بتیس کروڑ پہلے کس نے دیا جیسے کہ کینسر اسٹیٹیوٹ کو بھی موڈی جی نے سلا نیاز کیا ہے پاور انڈکیٹر سسٹم کا کام چل رہا ہے پورے بانارس میں بانارس میں جو ایسٹی پی کا کام شروع ہو چکا ہے کچھ چیزے بن کرو بن کرو کے لیے ٹریڈ سینڈر فیشلیٹر سینڈر کا کام درو ہو گیا ہے اور بہتا دھیان سے ہم بہت خوش ہیں نوٹ بانڈی سے بھی ہم بہت خوش ہیں موڈی جی بہت کام کر رہے ہیں مہی لائے ہیں ہمارے پاس آپ کو لگ رہا ہے کہ بکاس کے پیمانے پر پوروانچل آگے بڑھ رہا ہے بکاس کے پیمانے پر پوروانچل ابھی بہت پچھڑا ہوا ہے آپ تو ابھی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے آٹھ نور مکھی منتری دیئے ہیں میں تو کہتی ہوں ہندوستان کو پوروانچل نے آٹھ پردان منتری دیئے ہیں لیکن آج پوروانچل کہاں کھڑا ہے آج اچھی شکشہ اچھا سواست اور اچھے روجکار کے لیے پوروانچل دوسرے راجیوں کا محتاج ہے مہی لائوں کی سرکشہ بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے گیارہ مکھے منتری دیئے ہیں پوروانچل نے بتائیے مہی لائوں کی سرکشہ بھی پوروانچل میں ایک بہت بڑا مددہ ہے پوروانچل میں چلنے کے لیے سڑکے نہیں ہیں آج پوروانچل یو پی کے 68% بزلی پیدا کرتا ہے لیکن ایک بھی ادیوگ نہیں ہے کہ یہاں پہ روجکار کر سکے ایک کروڑ یواز دوسرے پریٹن کی لحاظ سے کہا پچھڑا میڈم وارانسی جو ہے کبیر اور گنگا اور تلسی داس کی نگری ہے لیکن یہ دربہ گراہ ہے کہ ہر ویکسی اپنی اپنی راجنیتی کرتا رہا لیکن جس طرح اطولی بھارت کا برانڈ نبیجدر نریند موڈی کو بنایا گا وہ یہاں سے سانسد بھی ہیں تو ہمیں امید ہے لیکن جو یہاں فائدہ ملا کیا آپ لوگوں فائدہ کا یہ ملا میں میں خود پریٹن سے جڑا ہوا ہوں جو گھاٹ کاسی کا دل کہا جاتا ہے وہاں لائٹیں لگی ہیں اور گنگا بھی صاف ہوئی ہیں مطلب کام ہو رہا ہے کچھ اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں کون کون سے مددے ہیں پوروانسل کے جو لگتا ہے کہ ان مددوں کو تدکال حل کیے جانے کی ضرورت برشتہ چار برشتہ چار یوپی سے کم ہونا چاہیے بلتکار کم ہونا چاہیے جنتہ کی سوچھا ہونی چاہیے اور روزگار کی زیادہ ضرورت ہم یہاں ہوکو یہاں اپنے گھر کی لڑائی لوگ سلجھانے ہی پا رہے ہیں اور یوپی سمالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں بہت مہتوپون یہ سوال ہے گھر کی لڑائی تو آپ لوگ سلجھانے پا رہے ہیں اور آپ لوگ یوپی سمالنے کے لئے چلے ہوئے ہیں گھر کی لڑائی ہماری اپنی گھر کی ہے وہ سمجھل چکی ہے گھر کی لڑائی تو سڑک پہنا یہی تو دکت ہے نہیں وہ ایسا لگ رہا ہے دو دن آپ اور ویٹ کریں سب ختم ہے ابھی تک بھائی صاحب نے ہمارے کہا کہ بے روزگاری اور ہمیں روزگار چاہیے آئی ٹی پارک آج تک یوپی میں کسی بھی جو بھی چارج سنٹرل کی گورنمنٹ رہی ہو تو کوئی بھی مدد نہیں کیا لیکن مخمنٹری جی نے ابھی آئی ٹی سیٹی بنانے کا کام کیا ہے لکھنو کے اندر وہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ پراک کی انہوں نے چارچر یونٹوں کو یہاں پہ آفر دیا ہے جمین دے دیا اس پر کام شروع ہو چکا ہے روزگار کو تو مخمنٹری جی ایک دم جوڑنے کا کام کر رہا ہے دیکھیں دو باتیں سمجھنے کی ہے کہ اتر پدیش کو سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے کہ اتر پدیش میں ہم نے سرکار بنائی اور اچھا کار کیا پھر انہیں بیساکھی کی ضرورت کی اوپڑ گئی یا کبھی رالوت کی طرف تاکتے ہیں کبھی کانگریس کی طرف تاکتے ہیں مخمنٹری دیا جائے گا سمجھ آنے پہ ہماری بہومت ملے کہ ہم مخمنٹری دیں گے ابھی سمجھ آئے گا ہمارے بیدھائی تائے کریں گے نوڈ بندی پہ نوڈ بندی پہ کیا کہیں گے آپ وہ پارنیوں کا اتران بند کریے کیلس کی جو سویدہ ہے زیادہ پڑھائیے لیکن بہت پیسلا یہ علاقہ ہے میں سنجی بھائی سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ پوروانچل سے پردھان منتری ہیں انہوں نے کہا 144 بیدھان صفحہ سیتے ہیں ایک پروجیکٹ بتا دے جس میں 144 لوگوں کو روزگار ملا ہو کوئی کام نہیں ہوا ہے ایک پروجیکٹ بتا دے جس میں 144 باقی 144 انڈسٹریز تو بند ہو گئی نوڈ بندی کے چلتے لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے بتائے کیا بتانے چاہتے ہیں آپ کیا چاہنا چاہتے ہیں ہم جانے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی سرکارتی بی ایس پی کی سرکارتی کچھ کیا نہیں اسی لئے پوروانچل میں آپ بہت پچھڑے پورے پردیس میں یعنی کانون کا راج تھا تو بی ایس پی میں ہی تھا بہو جن سبات کی پارٹی کے ساسل میں یہ کون کون سے مددے ہیں یہاں کے بڑے جن کو تدکال حل کے جانے ہیں یہاں کے مددے روڈ ہمارے ہاں کی روڈ بہت زیادہ خراب ہے اور ہمارے ہاں کے جو ایڈمیسٹریشن میں بہت زیادہ خراب ہے سرکاری محکمے میں جو کام ہوتا ہے بہت زیادہ جو کرپشن بہت زیادہ ہے یعنی کھی یہاں پر بکاس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتنی زیادہ جب سے نوڑ بندی ہوئی ہے اس کے بعد بہت زیادہ پرشنی ہوئی لوگ کہتے ہیں بکاس کیا بکاس ہے کچھ نہیں ہے بکاس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوا اس کے لئے تو ساری پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ اکھلے سیادہ بکاس پورو کے نام سے فیمس ہو گئے آزادی کے بعد یہ پہلا مخمتری ہے جتنا بکاس کیا ہے آج پورے پردیس میں بکاس کی گھنگا بھر ہی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں آج میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح جو ہے پھول محمد کی سرکار ملے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا اکھلے سکتے یادہ ہو جو ہے ان کے نیٹیتوں میں کام ہوگا اور آپ دیکھ رہی ہیں کام ہوا ہے کام ہوا ہے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کو نہیں سمجھنا رہا ہے آزادی کے بعد پہلا مخمتری اکھلے سیادہ ہو ہیں جو دکھا دیئے کہ ہم ہی بھی گاسپلز آئے یعنی کہ مولان سنگھ نے کچھ نہیں کیا تھا مولان سنگھ نے مجھا اس نے سنگل کیا ہے لیکن کہا یہ پہلے مخمتری ہیں سب کچھیا دیکھیں آج جو ہے آج ان کاکات اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہم کو یہ مخصد ہم ہم میں یوہ میں ان کی یوہ کے سب سے بڑی پسند ہے اکھلیش اس طرح یوہ میں سب سے اچھی پسند ہے اکھلیش کیوں کہ اکھلیش جو ہے راج نیتی نے چاٹ لیا ہے اکھلیش جی نے اس چیز کو بھاپ لیا اور جب وہ آئے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس کا علاج کریں ورنہ جب چناؤ آئے گا چلیے تو کل ملا کر کے دیکھا جائے تو پوروی یوپی میں سماجبادی پارٹی کو بڑت ہے لیکن یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ بڑت ضرور ہے بڑت کا انمان ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کڑی ٹکر ہے بی جے پی سے اسے تیس فیصدی بی جے پی کا آکڑا بھی ہے اگر پینتیس فیصدی سماجبادی پارٹی کا ہے راج کشور کیا یہ وجہ صرف اس لیے ہے نیک ٹو نیک فائٹ کیونکہ یہ پردھان منطری کا سانسدی ایک شیطر آ گیا نشی طور پر چونکہ نرین مودی واران اسی سے خود پردھان منطری سانسد چنے گئے ہیں اور لیکن ایک یہ دکت بھی ہے بی جے پی کے سامنے آپ نے دیکھا وہاں پر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ جو ایک سو چوالیس انڈسٹری کی بات کی ایک سو چوالیس لوگوں کی بات کی سیدھے پردھان منطری کچھ کر تو سکتے نہیں وہاں روجگار کے لیے کیونکہ آپ یاد کریے لکھنوں میں انہوں نے ریلی میں کیا کہا وہ وہاں روڈ بنوانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بنوا پا رہے ہیں تو نشیط طور پر وہاں پر جو راج پرشاسن ہے اس کی بھومی کا بہت زیادہ مہتوپون ہو جاتی ہے لیکن جنتہ نہیں جانتی ہے جنتہ آپ سے سوال کر سکتی کیونکہ آپ ایک چھاؤں کے ساتھ آپ وہاں پر گئے تھے ٹھیک یہی بات اکھلیش کے ساتھ بھی آتی ہے کہ اکھلیش یادو نے وہاں پر کیا کیا پیکاس پروس کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن جس طریقے کا ان کا جو جھگڑا سڑک پر آ گیا ہے ستح پر آ گیا ہے وہ کہیں چھن بھنے نہ ہو جائے تو یہ اتنا قریبی مقابلہ ہے کہ یہ کبھی بھی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے پوروی یوپی کا حال ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آٹھ بجے بے حد چونکانے والا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا اور ساتھ ہی جب بریک سے واپس آئیں گے تو پشچیمی اتر پردیش کا حال جاننے کے لیے میرٹ کا رک کریں گے روانہ کے پاس چلیں گے فورا لوٹنے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بات پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کا سب سے بڑا اوپینین پول بریک سے پہلے چترا نے ہمیں دکھایا پوروی یوپی کا حال اور اب آئیے سیدھے نیہا کے پاس چلتے ہیں وہ بتائیں گی پشچیمی اتر پردیش کے آنکڑے نیہا پشچیمی اتر پردیش کے ہم بات کرتے ہیں اور روانہ ہمارے ساتھ میرٹ سے موجود ہے روانہ آپ کے پاس آئیں ہم اور آپ سے جانے کی جنتہ وہاں پر کیا کہہ رہی ہے زرہ پشیمی اتر پردیش کے میں آپ کو آنکڑے بتا دوں کہ اگر آج کی تاریخ میں وہاں چناؤ ہوتے ہیں کس پارٹی کا کتنا دب دبا ہے تو آئیے پشیمی اتر پردیش کے ہمارے ساتھ اور یہاں پر آپ کو بتا دیں جو پارٹی ریس میں سب سے آگے ہے وہ ہے بی جے پی سہتیس پرتشرت ووٹ شیر کے ساتھ دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی سولہ پیس دی ووٹ شیر کے ساتھ بی ایس پی بارہ پیس دی ووٹ شیر کے ساتھ یعنی رومانہ پشیمی یو پی میں بی جے پی سب سے آگے ہے سیتس پیس دی ووٹ شیر کے ساتھ اوور ٹی یو تو پشیمی اتر پردیش جسے دیش کا چینی کا کٹورہ کہا جاتا ہے اس کے میرٹ میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر میرٹ کی جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے زرہ زوردار تالیوں کے ساتھ میرٹ کی جنتہ یہاں سفاغت کر رہی ہے تمام درشکوں کا اور دیکھئے تمام نیتہ ہمارے ساتھ بڑے سیاسی دروں کے یہاں پر موجود ہیں آرتی اگرواہل سماجبادی پارٹی کی میرٹ کانٹ سے امیدوار چینی کے کٹورے کا دیش کے آپ پرتید نتیتف کر رہی ہیں لیکن دیکھئے زائقہ آپ کا بگڑ گیا کیونکہ یہاں سب سے زیادہ ووٹ شیر بی جی پی کو مل رہا ہے اکھلیش کہتے ہیں کام بول رہا ہے پارٹی کے اندر پریوار بھی جس طریقی کی لڑائی کا شور ہے اسی نے کام کی بولتی بند کر دی کوئی لڑائی کا جوڑنی چل رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ بڑتن بز رہے ہیں اور بڑتن بزتے ہیں اگر اس کے اندر سبجی بھی ڈالی جاتے ہیں کلچی گھومتی ہے تو کام بول رہا ہے لیکن یہاں تو سنائی نہیں دے رہا ہے پششی میں اتر پردیش کی لوگ تو نہ کر رہے ہیں کون کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے کام چاروں طرف ہو رہا ہے ہمارے پششی میں اتر پردیش میں کیا کام نہیں ہو رہا ہے چاروں طرف کام ہوا ہے اور کینٹ کی جمہداری میرے کو دی گئی ہے اگر جنتہ میرے کو موقع دے گی تو کینٹ کا ہلیا بدل دیا جائے گا پندرہ سال میں جو نہیں بدل آیا وہ پندرہ مہینے میں آرٹی اگر وال بدل لے گی بی جے پی کے لئے اچھی خابر ہیں ہاں پر دیکھئے کہنے کا تو ادھیکار سب کو ہے رومانا جی بھارتی انتہ پارٹی کی لگاتار یہ سیٹ ہے اور یہی نہیں اتر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی پون محمد کی سرکار لے کے آ رہی ہے اور جہاں اوپین پول کی بات کر رہے ہیں آج اوپین پول پر بھارتی انتہ پارٹی اور بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرطہ کوئی وشواس نہیں کرتا ہے کیونکہ سارے اوپین پھیل ہوئے ہیں جب سے موڈی جی آئے ہیں سارے اوپین پھیل ہو رہے ہیں لیکن یہ اوپین پول تو آپ کے پکش کی بات کر رہا ہے نا سنیل جی اور ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر یقین ہی نہیں کر رہے ہیں میں دوسرا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوپین پول کی یہ بات کر رہی ہے اپنی والی سیٹ کی کینٹ کی اس سیٹ پر بھی ایتھیاسک جیت ہے ان کا تو سوپڑا ساپ یہاں ہمیں سا ہی رہا چناؤو بھی نہیں لڑ پاتے چلیے چلیے بی ایس پی کی طرف سے ساتیج جی ہمارے ساتھ موجود ہے ساتیج جی لیکن دیکھیں پردیش کے اندر تو ایس پی بی ایس پی لڑائی یہ ہوتی تھی اور اس بار بہن جی جو ہے وہ اتنی پچھڑ گئی ہیں مطلب ہیرو اکھلیش یادہ پورے پردیش میں اور پسچی میں اتر پردیش میں بی جی پی بازی مارتیویں نظر آ دیئے دیکھئے رہانا جی جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں آپ کا جو سروے ہے آپ سے چھ مہنے پہلے کا سروے ہے اس میں بی ایس پی پہلے نمبر پہ ہیں سبھی کران بدلے نا سر آپ میری بات سنیے نا چھ مہنے پہلے سروے میں بی ایس پی پہلے نمبر پہ ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا آج اس کو تیسے نمبر کی بات کر رہے ہم نے نہیں کیا یہ صرف آنکڑے ہیں اور آنکڑے جس طریقے سے آ رہے ہم وہ دکھا رہے ہیں لیکن سب سے بری حالت تو کانگریس کی یہاں پر بینے پردھان جی سے ذرا میں جان لیتی ہوں کہ کانگریس ہاشیے پر کیوں پورا آپ نے زور لگا دیا دم پھر بھی نہیں میں آپ کے سروے پہ ڈاؤٹ اٹھاتا ہوں یہ سروے جو آپ کا کیا بولنے دیجے بولنے دیجے چودے تاریخ تک کا آپ کا سروے پانچ سے نوٹ بندی کے بعد کا سروے نہیں یہ سروے آپ کا کیجئے نا جب جنتا کے ہاتھ میں 14 بجر پہ نے تمہ دیا تب آپ سروے کیجئے پتہ لگ جائے گا ایک ایک آدمی اپنے 2000 روپے نکالنے کے لئے لائن میں کھڑا ہے وہ آدمی ووٹ دے رہا ہے یہ نوٹ بندی کے بعد کا دسمبر کے مہینے کا سروے چلیے راشترے لوگ دل کی طرف سے آئین الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ صرف اور صرف گڑ بندھن کے آسرے اتر پردیش میں جی نہیں اس بار ہم گڑ بندھن کے آسرے بلکل نہیں ہیں ہم اپنے بل پر اور کسان جو ایک برادری ہے کسان کوئی دھرم نہیں ہے کسان برادری ہے ہم کسان کے بل پر پشیمی اتر پردیش میں چناؤ لڑیں گے اور بلکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی طاقت کے روپ میں راشترے لوگ دل پشیمی اتر پردیش میں ابرے گا کیونکہ سب سے زیادے جائے وہ راجے سرکار ہو یا کین سرکار ہو سب سے زیادے انہوں نے اتپیلن کسانوں کا کرائے صرف کسانوں کو ہر بار چھلائے اور کسان نے اس بار تیہ کر لیا ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی برادری کا ہو کہ وہ اس بار راشترے لوگ دل کے ساتھ ہی رہے گا بی جے پی کی بولی بول رہے ہیں کیونکہ پردھان منطری موڈی نے بھی اپنی ریالی میں یہ کہا کہ گنہ کسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے جدھان والے کسانیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے مطلب کٹ گرے میں راجے سرکار بلکل راجے سرکار تو ہمیشہ ہی کٹ گرے میں رہنے والی ہے کیونکہ انہوں نے کیول اور کیول ہمیشہ جملے بازی کری ہے جملے بازی کا آپ بھلے جملے بازی کی بات کر رہی ہیں لیکن دیکھئے جو تصویر ہے وہ آنکڑے ساف بیعہ کر رہے ہیں پششمی اتر پردیش کے میرٹ سے یہاں کے نیتاؤں کی آپ نے بات سنی ہے نیہا آنڑاک بلکل پششمی اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایج ہے ہم نے دیکھایا سیتیس پرتیشت جو ہے وہ جنتہ پارٹی کے پکشمی بھارتی جنتہ پارٹی کے سماجبادی پارٹی سولہ اور بی ایس پی بارہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں لیکن اتر پردیش کے چنا پر سب سے بڑا اوپینین پول جاری ہے اور یاد رکھیے گا آٹھ بجنے والے ہم نے کہا تھا آٹھ بجنے چوکانے والا نتیجہ پیش کریں گے تو انتظار کیجئے آٹھ بجنے کا ایک چھوٹا سب ریک لے کر واپس روٹ رہے ہیں